جلالہ صاحب یہ بھی پوچھا تھا آپ سے کہ یہ بھی لیمنٹ ہے کہ کیا مرد ہی صرف قربانی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتے ہیں سوالے سے قربانی عورتیں بھی کریں جن پر قربانی فرض ہے جس طرح نماز مرد پر بھی فرض ہے عورت پر زیبا کرنے کے بات آپ کر رہے ہیں زیبا کرنے کے بات چلیے زیبا پر میں آتا ہوں عورت پر فرض نماز فرض ہے مرد پر فرض ہے اسی طرح قربانی جس طرح مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہوگی اگر وہ صاحب نساب ہوں گی تو اب وہ اس کی طرف سے جو قربانی ہے وہ مرد ہی کرے گا اس کی طرف سے قربانی کون کرے گا مرد کرے گا یا اس کو مرد پیسہ دے وہ پھر اس میں سے قربانی کرتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو کمبہ رکھتے ہیں نا کمبہ کمبے سے مطلب یہ ہے کہ گھر میں بڑے ہیں ان کے ساتھ ان کے بہن بھائی بھی ہیں اپنی بھی اولاد جوان ہیں تو ان کو چاہیے بڑا جانور کر لیں بڑا جانور کریں گے تو اپنی اگر بیوی پر قربانی واجب ہوگی تو اس کا حصہ ڈال لیں بیٹے پر قربانی ہے تو اس کا حصہ نیت کر لیں باپ ہیں ماں ہیں ان کی نیت کر لیں اگر بہو ہے اس کے پاس ہے جمع پونجی اتنی تو اس کی نیت کر لیں فرض کریں اگر زکاة اگر قربانی مجھ پر فرض ہے اور میرا بیٹا میری طرف سے کر دیتا ہے تو میری قربانی ادا ہو جائے گی اور اگر میرے بیٹے پر فرض ہے میں بڑا جانور خرید کے اس کا حصہ ڈال لیتا ہوں تو اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی اب رہی بات یہ ہے کہ زبا کرنے کی بات زبا کرنا قربانی کے جانور کا عورت کے لیے منع نہیں ہے مسلم شرط ہے کہ مسلمان ہو زبا کرنے والا خواہ مر زبا کریں یا عورت زبا کریں دونوں زبا کر سکتے ہیں شریعت دور پر کوئی مامانیت نہیں ہے